کہ یہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روضہ رکھنے اور ترابی پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا احتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا دریہ بن سکتا ہے دو بات ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عظم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں تو گا ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے خاطر کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا کھانا حلال تھا کیا حرام تھا حلال تھا مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا پانی پینا حلال تھا کیا حرام تھا حلال تھا مگر اللہ کے لئے چھوڑ دیا جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں جو روزے میں جگہ روزے میں دونوں میں حرام ہیں اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا غیبت کرنا حرام تھا غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا کسی چوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا وہ نہ چھوڑا کسی کو لڑائی کرنا جگڑا کرنا دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو بھائی جو حلال چیزیں تھی وہ تو چھوڑ دی رمضان میں لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا اس سے تقویٰ کیسے آسل ہوگا تو تقویٰ اس سے تاثل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں حرام چیزیں بھی چھوڑو اس بات کے عظم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے اور مو میں کوئی حرام لغمہ نہیں جائے گا یہ کیا گا تھی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام رضا سے ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا دھوکہ دے کر فلطر ہو کمائی حاصل کی وہ حرام سودھ کھا کر کمائی حاصل کی وہ حرام قیمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شریح طریقے پر حاصل کی وہ حرام تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے تو وہ کیسا روزہ ہوا اس سے کیسے تقوی پیدا ہوگا لہذا اس بات کہہ تمام کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پر فضل و کرم سے توفیق عطا فائد رمضان کا معینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرید کرتے ہو اسی طرح گناہ کے انتقاب سے بھی پرید کر کے دیکھو کرو تو یہ رمضان کا معینہ اس کی تربیت اور